اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ہمارا موضوع عید الازحاب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے ہم ہر سال عید الازحاب بہت جو شک و روش سے مناتے ہیں اس سال یہ عید مختلف اس لیے بھی ہے کہ یہ عید پینیٹیمک سیچویشن میں گزاری گئی گزشتہ سالوں کی طرح اس سال چکے مویشی منڈیاں تیر سی سجی لیکن اس کے باوجود وہاں لوگوں کا جو شک و روش دیکھا گیا مویشی منڈیاں میں بچوں کی آمد پر بین کے بعد بچے تھوڑے مایوس اس لیے بھی تھے کہ وہ اپنے پسند کے جانور خریدنے نہیں جا سکتے تھے لیکن اس پر بچوں نے ایک دفعہ کیا والدین اور اپنے بڑھوں کی پسند پر گربانی کے جانوروں کی گھر میں آمد کے ساتھ ہی بچوں کے لیے ایک انوکھی ایکٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے بچے اپنا کھانا پینہ بھول کر اور اپنے آرام کو پسے پس ڈال کر جانوروں کی خدمت میں لگ جاتے ہیں جانوروں کی دیکھ وال کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں جانوروں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا اور ان کے آرام کا خیال رکھنا بچوں کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے اور آج کل چونکہ پینٹرمیٹ سیچویشن ہے کرونا کے باعث بچے سکول بھی نہیں جا رہے تو بچوں کے لیے ان جانوروں کے ساتھ ٹائم گزارنا ایک انوکھی ایکٹیوٹی ہے اس لیے کہ بچے یہ وقت گزار کر اپنے لیے پورے سال کے لیے کچھ یادگار باتیں گٹھی کر لیتے ہیں اور ان یادگار لمحوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ بہت انشوائے کرتے ہیں جیسا کہ قربانی کے جانوروں کی آداد کو یاد رکھنا اور ان کے کھانے پینے کے سٹائل کو یاد رکھنا بچوں کا محبوب مشکلہ بن جاتا ہے اور اس طرح نہ صرف بچے ان جانوروں کی دیکھ پال کے دوران یہ سیکھتے ہیں کہ انہیں اپنے پیٹس کا خیال کیسے رکھنا ہے انہیں کس طرح سے پالنا ہے ان کے لیے کیا چیزیں اہم ہیں یہ سب چیزیں اس مختصر عرصے میں بچے سیکھ لیتے ہیں اور پھر اگلے سال کے لیے عید العزہ کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ ہم عید العزہ کے موقع پر اپنی قربانی کے جانور جلدی لانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں بچے نہ صرف قربانی کے جانوروں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ سلفیاں بنانا بھی نہیں بولتے کس جانور کو کیسے پیار کرنا ہے یہ قربانی کے جانوروں کی آتات پر منصر ہے بچے نہ صرف ان کو گلے لگاتے ہیں انہیں پیار کرتے ہیں بلکہ انہیں اپنا پیٹ مان لیتے ہیں اور ان کا خیال رکھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں بچوں کے لیے یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اس لیے کہ یہ قربانی کے جانور صرف تھوڑے ٹائم کے مہمان ہوتے ہیں اس میں بچوں کا ان کے ساتھ لگاؤ ایک فٹری عمل ہے ایسے موقع پر گلی گوچے ایسے لگتے ہیں جیسے کہ دہا جنگاؤں لوگ اپنے جانوروں کا نہ صرف خیال رکھتے ہیں بلکہ ان کو سجاتے اور سوارتے بھی ہیں یہ کم عرصے کے مہمان جانور لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں لوگ ان کو نہ صرف سجاتے ہیں بلکہ ایٹ سے کچھ دن پہلے انہیں مہنڈی لگا کر بھی سجایا جاتا ہے آپ نے پہلے انہیں مہنڈی لگتے ہیں انہوں کے ساتھ بچوں کا سیلفی بنانے کا روشان بھی بڑھ رہا ہے اور پھر اسے سارا سال اپنے لیے ایک جادکار کی طور پر بچے اپنے پاس رکھتے ہیں مہنڈی لگتے ہیں اگر آپ کو میرا چینل فسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ